السلام علیکم یواز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن وید احسان میں امیر کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور ورلڈ کپ کے میچز بھی دیکھتے ہوں گے بنگلہ دیش نے آج کمال وکٹری حاصل کی ہے اور گریٹ ونڈ کے بعد بنگلہ دیش جو سوپر ایٹ میں ایک قسم کا پہنچ چکا ہے بنگلہ دیش سوپر ایٹ میں چلا گیا کیسے گیا وہ سینیریو وہ چارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش کیسے جناب ٹائم آؤٹ والوں کو پہلے باہر کیا پھر خود چلا گیا اور آن نیدر لینڈ کو بھی ہرایا اور اپنا پچھلا بدرہ چکایا اس کے بارے میں بات ہوگی اور ساتھ شاکیب کے بارے میں جو ورندر سہواغ نے کہا تھا کیا کہا تھا آج سے صرف کیول دو دن پہلے کیا کہا تھا شاکیب کے بارے میں کہ بھائی آپ کرکٹ چھوڑ دو آپ کا کرکٹ سے اب کیا لینا دینا آپ کچھ نہیں کر پا رہے پہلے دو میچز میں آپ نے کیا کیا ہے آپ سے اب بڑے ہو گئے ہو بھائی آپ سے نہیں کھیلا جا رہا اس طرح کے الفاظ ورندر سہواغ انڈین سابق آپنر بلے باز کر چکے ہیں کہہ چکے ہیں اور اس کے اوپر شاکیب نے اپنا مو بان رکھا شاکیب نے کہا بھائی نہیں ٹھیک ہے آپ جو مرضی میرے خلاف باتیں کریں لیکن آپ کی ان باتوں قراری باتوں کا جو جواب ہے وہ میرے بلے سے آئے گا وہ میرے بیٹس کی صورت میں آئے گا اور جب بھرنس کا امبار پہاڑ لگے گا آپ خود دیکھیں گے ویسے ہی آج ہو گیا ساری دنیا نے دیکھ لیا اس کے اوپر میں جو ورندر سہواغ نے لکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ خود پڑھ لی جئے گا اور پھر آج شاکیب نے اس کا جو قرارہ جواب دیا ہے وہ بھی انجوائے کیجئے گا اور اس سے پہلے تمیم اقبال بھی کچھ کہہ چکے ہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ اپنے جب مارتے ہیں تو ان کا اور ہی دکھ ہوتا ہے اور تمیم اور شاکیب کے درمیان تو دوستی بھی ایک کمال کی دوستی تھی سارے ان کی بہت زیادہ باتچیت کیا کرتے تھے بھئی دوستی ہو تو ایسی ہو لیکن تمیم اقبال نے جو ان کے خلاف بات کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ شاکیب کو اب کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے شاکیب سے رنز نہیں بن رہے لیکن جی اب جو تمیم اقبال اور پھر ورندر سہواگ اور پھر بنگلہ دیش سوپر ایٹ یہ تین ٹاپک کے اوپر ایک کے کر کے ہم بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں سوپر ایٹ میں بنگلہ دیش کیسے جا رہا ہے یہ سینریو کیا ہے پھر میں بتاؤں گا ورندر سہواگ کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے تمیم اقبال کے بارے میں فیورز یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹائم ٹیپ اس کے سینریو کا ایک چارٹ ہے میرے پاس میں ٹائم ٹیپل آپ بتا رہا ہوں آپ کچھ ڈول نہیں ہے یہ پکچر دیکھیں آپ اچھا اس میں جو ساؤتھ افریقہ ہے وہ سب سے اوپر ہیں دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہے تیسرے پر نیدر لینڈ ہے چوتھے پر نپال ہے اور پانچویں نمبر پر سری لنکا ہے جو کہ باہر ہو گئی ہے اس ٹورنامنٹ سے اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ نے تین تین میچز ابھی تک کھیلے ہیں تینوں میں سے بنگلہ دیش نے ایک ہارا ہے اور دو جیتے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کے چار پوائنٹ ہیں اور جو ساؤتھ افریقہ اس کے چھے پوائنٹ ہیں وہ تو کوالیفائی خیر کر گیا ہے نا سپر ایٹ کے لیے اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے چار پوائنٹ ہیں اگر نیدر لینڈ ایک میچ اور جیت بھی لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا چار سو اب دیکھیں کہ زیرو پوائنٹ فور سیون ایٹ یہ جو کوائنٹس ہیں رن ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بنگلہ دیش کی بہت بہتر ہے نیدر لینڈ سے نیدر لینڈ کا جو میچ ہے یاد رہے کہ وہ سری لنکا کے ساتھ ہے اب سری لنکا کے ساتھ جو میچ ہے وہ اچھی رن ریٹ سے جتنا ہوگا نیدر لینڈ کو اور سری لنکا بھی اتنی کمزور ٹیم نہیں ہے کہ آپ چاہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہوگی ہے لیکن آپ اس کو اتنی آسانی سے نہیں ہرا سکتے اگر ہرائیں گے تو اچھی رن ریٹ کے ساتھ ہرائیں گے تب آپ کی پھر رن ریٹ دیکھی جائے گی کس کی بہتر ہے یعنی بنگلہ دیش کی بہتر ہے یا پھر نیدر لینڈ کی بہتر ہے یہ اب بات آگی ہے ہے اگر مگر یعنی ایف اینڈ بٹس کے اوپر اب چلا گیا ہے نیدر لینڈ اور بنگلہ دیش تو خیر بنگلہ دیش تو کوالیفائی کر گیا ہے میں میرا ہی ماننا ہے اور اب دیکھیں جی نیپال تو بیسی وہ بھی باہر چلا گیا ہے سری لنکا بھی اور نیدر لینڈ بھی اور بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ یہ دو ٹیمیں ہیں جو کوالیفائی کر چکی ہیں قسم کی سپر ایٹ کے لیے اب آتے ہیں جی ورندر سہواگ نے جو بکواس کی تھی شاکیب الحسن کے بارے وہ کنگ کنگ ہوتا ہے بھائی ان کو صرف ایک ایک انگ چاہیے ایک پاری چاہیے کہ وہ کم بیک کر لیتا ہے وہ کبھی بھی واپس آ سکتا ہے کرکٹ ہے پھر وہ لگاتار آر لونڈر رہ چکا ہے دنیا کا پہلے نمبر پر ٹی ٹونٹی میں اور آج اس نے ثابت کر دیا ہے یعنی جس طرح سے آج اس نے بولنگ کی پھر بیٹنگ کی پلیر آف دا میچ رہے مین آف دا میچ آئے آج اور پھر اس نے چونسٹھ رنز کی نقابل شکست انز بھی کھیلی اپنی ٹیم کو میچ اتوایا لیں جی سب سے پہلے جو سہواگ جی نے ان کے بارے میں لکھا وہ پڑھنی جیے گا پھر جو تمیم نے آج برا حال کیا نیدرلینڈ کی ٹیم کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں بریدر سہواگ کہتے ہیں شاکیب's time is up he should not play after this world cup اور بھائی کیا ہو گیا ہے آپ اپنی کرکٹ کی طرف دیکھیں وہ تو پاکستان والوں کو ویسے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس دن کوئی جادو کروا دیا کہ وہ بچارے ایک سو بیس رنز بھی نہیں بنا پائے نہیں تو پاکستان بھی جید گیا تھا آپ سے اب اپنی ٹیم کی طرف توجہ دیں ذرا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے شاکیب کے بارے میں بات کرنے کی شاکیب نے آپ آپ کا مو بند کر دیا ہے اپنی پرفارمس سے نہ کہ اس نے وہ بھی بیان کے بدلے بیان بازی کرتا بلکہ اس نے پرفارمس سے بتایا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے وہ بہت بڑا کرکٹر ہے بہت بڑا ہرونڈر ہے شاکیب رہا سہواگ جی شرم سے ڈھو مرو یہ ہوتا ہے ترنت جواب یہ ہوتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے پتھر کی یہ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے یہ شاکیب نے ترنت جواب دے دیا آپ کو اس کے بارے میں آپ سوچئے گا یوں مو نہیں کھولا کرتے اور پھر اب بات کر لیتے ہیں تمیم اقبال کی اچھا تمیم اقبال نے کہا تھا کہ شاکیب کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور اب شاکیب سے کریکٹ نہیں کھیلی جا رہی اس کو سوچنا چاہیے ریٹائرمنٹ لے لے یا کچھ ٹائم لے لے اور اس طرح ٹیم کے اندر رنز بھی نہیں بن رہے پھر بہت امپورٹن ورلڈ کپ چل رہا ہے بنگلہ دیش کے لیے تو اس کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن تمیم اقبال اور پھر شاکیب کے بارے میں کانٹروورسی بھی کچھ مہینوں پہلے چلتی آ رہی تھی جب وہ کپتان تھے تمیم اقبال کو نہیں پک کیا گیا ان کو میس نہیں کھلوایا گیا تو اس کے بارے میں ان کی ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی چلتی رہتی ہے تو خیر بھئی آج تو شاکیب نے تمیم کو بھی جواب دے دیا ہے وریندر سیوا کو بھی جواب دے دیا ہے اور بھی جتنے ان کے ہیٹرز ہیں ان سب کو ایک چون سٹھ رنگ کی جو شاندار پاری کھیلی ہے اور جو چار آور پھینکے ہیں بھئی بلے بھئی بلے کمال کر دیا آپ نے اور پھر اب بات کر لیتے ہیں آخر میں مستفیض و رحمان کی بارہ رنگ دیئے ہیں صرف بارہ رنگ دیئے ہیں چار آور پھینک دیئے ہیں آپ نے اور یہ بولنگ پیچ پیچ تنی نظر نہیں آ رہی تھی بیٹنگ پیچ سی تو بھائی جو مستفیض و رحمان اس کے لیے کلیپنگ ہے اور لاسٹ میچ میں صرف نو رنگ دیئے تھے اس مستفیض و رحمان نے یقیناً وہ لاسٹ میچ بھی بنگلہ دیش جیتا ہوا ہارا ہے یعنی اگینسٹ ساوٹ افریقہ اور اس طرح آج بنگلہ دیش کو بہت بہت مبارک ہو بنگلہ دیش کرکٹیم کو بنگلہ دیشی فینز کو اور بنگلہ دیشی جتنے بھی دنیا بھر میں آورسیز بنگلہ دیشی ان سب کو ہماری پوری کے پوری ٹیم کی طرف سے اور اب سوپر ایٹ میں بنگلہ دیش کے جو مقابلے ہوں گے ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے آپ کو ان کے بارے میں خبر دیتے رہیں گے تو جو دوست چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے میں ضرور آگا بھی کیا کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی